میں نظیم صاحب یہ کہتے ہیں آج موقع ملنا چاہیے ہم سارے لوگ مفامت کی بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کو کبھی مفامت میں تو ایران ہوں کہ شاہ ممود قریشی صاحب اگر باہر ہوتے تو یقیناً شاہد مفامت بھی ہو چکی ہوتی یا کوئی بات کرتے اب کوئی جتنے آپ کے لیڈر باہر ہیں مجھے ایک دن بھی کوئی مفامت کی بات کرتا ہے ایسا ہی نہ فلور آف دی آوس کی اوپر نہ فلور آف دی آوس آپ کی تینوں جماعتیں ہیں نا یہاں پہ میں دعوت دیتا ہوں چند صاحب صبح ایک کنوین کر لیتے ہیں پیپلز پارٹی کے فورم سے میٹنگ کنوین کرتے ہیں آپ کی قیادت بھی ساتھ ہے اور یہ اپنی جماعت کی ذمہ داری لیں بیٹھیں ایک روڈ میپ دیکھ کر لیں صاحب فورم موجود ہے آپ کے پاس قومی اسیمبلی کا فلور موجود ہے آپ کے پاس انشاءاللہ اس سے بہترین بہری اس کے لیے جانی صاحب صبح آپ ان کو دعوت دیں ادھر سے بریسٹر گوھر کو دعوت دیں علی زفر کو دعوت دیں ادھر سے شباز شنی صاحب آسف علی داری صاحب کی جو سپیچ تھی آپ نے سنی ہوگی انہوں نے بھی سنی ہوگی اس وقت شور تھا لیکن صبح اخبار میں تو قومت کم پڑی ہوگی آپ لیڈ رول لے آپ ان کو دعوت دیں چونکہ پرلیمان کی انہوں نے بہت اچھی بات کی ہے میں اپنی جو ہماری رولنگ پارٹی ہے میں اس کا چیف ہوں ہماری جو فورم جو ہے نا یہ ہر سکر پر موجود ہوتے ہیں لیکن ہم ان کو اٹلائز نہیں کرتے ہیں ابھی ہمارا ایک فورم ہے بزنس ایڈوائزی کمیٹی وہ تمام جو قومی اسیمبلی کی کاروائی ہوتی ہے اس کے پیرامیٹرز ٹائمنگز محول کیا ہونا ہے کیسے ہونا ہے وہ سیٹ کرتی ہے مجھے خوشی ہوئی کہ کل یہ دونوں ان کے لیڈر اف اپوزیشن بھی اور ان کے چیف اپ بھی آمیر ڈوگر صاحب انہوں نے کہا جی کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ محول بہتر ہو اور آگے چلے اور ہم اس بزنس ایڈوائزی کمیٹی بیٹھنے کے یہ تیار ہے میں بھی اس کا ممبر ہوں آپ آئیں اسی کمیٹی میں بیٹھ جاتے ہیں سر اب قومی اسیمبلی کا اجلاس کیسے روز ہوتا ہے کمیٹی بھی ہے قومی اسیمبلی کا اجلاس کیسے روز ہوتا ہے صبح ہے صبح ہے نا بلکل ہے تو آپ کی ایک سٹرکچر ہوتا ہے جی سٹینڈنگ کمیٹی کا آپ ایک سٹینڈنگ کمیٹی ان ایشیوز کو ریزاول کرنے کے بنا لیں اس میں ان کی قیادت بھی شامل کرنے ہیں پیپلس پارٹی کی بھی شامل کرنے میں دعوت دیتا ہوں جی کالا ہم آپ سٹینڈنگ کمیٹی کی تجویز دیں تو وہ سپیکر کو ایک بنائی کمیٹی ایک کمیٹی اس کا جواب لے لیں پہلے میں پورے وصوق سے آپ کو بات بتا رہا ہوں سٹینڈنگ کمیٹی اور نیشنل ریکنسلیشن کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے اس میں اس آئیڈیا کو بالکل فروڈ کرتے ہیں ملک صاحب اگر یہ بھاگیں گے تو پھر میں انگ سے جواب آن ائر دوں گا انشاءاللہ اس کا پروپر جواب بھی میں آپ کو دوں گا سٹینڈنگ کمیٹی اور نیشنل ریکنسلیشن اور اس میں دعویٰ دیں گے بریسٹر گوھر کو بھی بزنس ایڈوائزی نہیں ممبر تو انہوں نے فائنل ریکنسلیشن نہیں میں آرز کمزر میں اس کو چوئیس میں ایڈیشن کر دیتا ہوں لیکن اس کے لئے ہم تیار ہیں میں اس میں سر ایڈیشن کر دیتا ہوں آپ ایک سٹینڈنگ کمیٹی بنائے اور نیشنیشن اس کی چیئرمنشپ آپ اپوزیشن کو دیں اور انشاءاللہ ہم اس پر پورا رول ادا کریں آپ ندیم عزل چاند کو چیئرمنشپ دیں اس سے بہتر بندہ آپ کو نہیں ملے گا نیشنل ریکنسلیشن کے اس سے زیادہ بہتر چوئیس نہیں میں تو 47 کا ممبر نہیں ہوں میں وٹی پائی والا ہوں پارلیمنٹری کمیٹی بنائیں چند صاحب نے بہت منیخیز بات کی آپ نے مس کر دی نیشنل سمبلی تک اسے محدود نہ کریں آپ کا بزنس بارال جی تعاون ہو یہ ملک آپ اپورڈ نہیں کر سکتا یہ کامی عمل ہے کامی عمل ہے آپ بھی کو سپورڈ کر رہے ہیں میں سپورڈ نہیں کر رہا میں اس کو اپلیمنٹ کروں گا میں کہتا ہوں جی ہم ڈاکٹر تارک صاحب کے ساتھ ورپورت آون ہماری جماعت کریں میں نے آپ کی تجویز کو اور آگے نکھار پیدا کر دی اس میں کہ بالکل بنائیں حکومت کا کام بنانا سپیکر صاحب کے پاس جائن سکر بنائیں اور چیئرمن شیپ اس کی اپوزیشن کو دے دیں ہم اس میں آپ کو پورا رول ادا کریں گے جو چودری صاحب نے بھی بات کی ہے جو انہوں نے آدھی بات کی ہے باقی انہوں نے نہیں کی آگے وہ یہ ہے کہ یہ غلط تاثر پھیلایا جاتا ہے کہ جی پی ٹی آئی جو ہے وہ پارلیمنٹ کو نہیں چلنے دینا چاہتی ہم پارلیمنٹ میں اپنا رول ادا کرنا چاہتے ہیں بطور اپوزیشن اور کل جو بزنس ریوائزی کمیٹی کی یہ بات کریں کل تین بجے سپیکر صاحب نے میٹنگ رکھی ہے ابھی چوئی صاحب اور میں اسی میٹنگ سے اٹھ کے آ رہے ہیں یہاں پر اور اس کے اندر آمیڈوگر صاحب ہمارے چیف ویپ ہیں اور میں ہم دونوں اس کے اندر موجود تھے ہم چاہتے ہیں کہ یہ کام ہو یہ سٹینڈنگ کمیٹیز بنیں لیجسلیشن ہو ملک میں حکومت کی اکاؤنٹو بیلیٹی ہو یہ غلط تاثر دیا جاتا ہے ہم اس میں کام لکھا دیں ہمارا احتجاج اپنی جگہ پہ ہے ہم اپنے آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہو احتجاج کریں گے بڑھ اس کا کتن یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بزنس کو روکیں گے یا ہم ملک کے کام کرنے سے روکیں گے یا پاکستان کے ٹیکس پیر کا پیسہ ضائع کریں گے جان صاحب جو پاکستان میں یہ بات ویسے ہم نے بھی سنی ہے اگر دیکھیں نا پچھلے دنوں پریزیڈنٹ کا کتاب اعتجاج کے نام کی اوپر جو کہ ہر ایک آئینی حق ہے یہ ہے کہ یہ بات کر کے آپ اس آئینی حق کو استعمال کرتے ہوئے جو باقیوں کے آئینی حقوق ہیں جو اسمبلی میں بیٹھے ہیں جو جنہوں نے آپ کو ووٹ دیا ان کے بھی تو آئینی حقوق ہیں کہ آپ ان کی ترجمانی کریں آپ ان کے آئینی حق سے ان کو محروم کر رہے ہیں یہاں پہ گالیاں دیکھیں یہاں پہ سیٹیوں اور بجے پہ جا کے یہ اعتجاج ہے ہم تو یہ فرما رہے ہیں کہ ارز کر رہے ہیں بلکہ فرما نہیں رہے کہ آپ اعتجاج ضرور کریں لیکن دوسروں کے آئینی حقوق بھی کھا رکھیں تو آپ ایک کوئی سی بی ایم کریں نا کل صاحب سے بڑا سی بی ایم یہ ہوگا کہ ڈاکٹ صاحب کی پارٹی جو ہے ایک پارلیمنٹی کمیٹی فارم کرے گی یہ اس کے اندر حصہ دار بنیں گے چند صاحب جو ہیں اس کے اندر قلیدی قدار ادا کریں گے جو بھی قدار ہوگا اندر کریں گے